اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جی ہاں میرے بھائیو سعودی حکومت نے ویزا سسٹم میں ایک نائی تبدیلی کی ہے آج ہم بات کریں گے صرف اور صرف اس کے بارے میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی اس ریکویسٹ ہے میرے بھائیو اگر آپ نیو آئے چینل پہ تو چینل کو جلدی سے سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں اس سے یہ ہوگا میرے بھائیو کہ ہم اپنی کوئی بھی نیو ویڈیو ڈالیں گے تو اس کا نوٹیفکیشن جو ہوگا آپ بھائیوں کو سب سے پہلے ملتا رہے گا دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں واتسائب فیس بوک پر اگر آپ نیو آئے چینل پہ تو چینل کو بھی لازمی سسکرائب کر لیں کیونکہ میرے بھائیو یہاں پر جو ہے آپ کو سب سے پہلے ہر قسم کی نیوز ملتی رہے گی سعودی عربیہ کے ریلیٹیڈ تو ٹیم میں اس کی ابھی نا ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ویزوں کے اجرا کا سابقا قانون منسوخ نایہ لاحے عمل جاری جی ہاں میرے بھائیو پہلا والا قانون جو ہے اس کو ختم کر دیا ابھی نایہ قانون جاری کر دیا گیا ہے ریاض وزارت محنت و سماجی بہبود نے افرادی قوت کے درام نقل کفالہ اور پیشوں میں تبدیلی کے نائے ذواب جاری کر دیئے وزاری محنت نے قانون محنت اور اس کے ذیموں کے نائے لاحے عمل کی منظوری دے دیئے یہ اٹھائیس جماعت و سانی چودہ سو سائنٹیس کو جاری کردہ لاحے عمل کی جگہ لے لے گا نائے لاحے عمل کی منافع جو قائد ضابط ہوگا اس کا لدم شمار کیا جائے گا وزارت محنت نے افرادی قوت کے درام کے لیے مندرجہ زیل شرائط زوابط اور تدابیر کا اعلان کیا ہے نائے ملازمین کی آمد پر سعودی ملازم کی لیبر مارکیٹ سے چھٹی نہ ہو جی ہاں میرے بھائیو وہ یہ بول رہے ہیں کہ اگر نائے ملازم جتنے بھی آئیں ان کی وجہ سے جو ہے سعودی جو کام کر رہے ہیں ان کو نہیں نکالا جانا چاہیے ان کو بھی رکھنا چاہیے نائے ملازم سعودی ملازمین کے لیے مسابقت کا مسئلہ نہ پیدا کریں افرادی قوت کے درامد کی درخواست دینے والا ادارہ سعودی زیشن کی مقررہ شرح پوری کر رہا ہے اور نائے افرادی قوت سے اس کا نطاقات پروگرام متاثر نہ ہو رہا ہو صرف ایسے غیر ملکی کارکنان کی درامد کی اجازت ہوگی جو نطاقات پروگرام میں سعودیوں کے لیے مختصص نہ ہوں ایسے کسی بھی پیشے پر غیر ملکی کے لیے ویزا جاری نہیں ہوگا جو پیشہ سعودیوں کے لیے مختصص کیا جا چکا ہے کسی بھی ادارے کو غیر ملکی ملازمین کے لیے ایسی صورت میں کوئی ویزا جاری نہیں ہوگا جس کے اجرا سے متلکہ محکمہ سعودی زیشن کی شرح کم ہو رہی ہو اٹھارہ براز سے کم عمر اور ساٹھ براز سے زیادہ عمر کے غیر ملکی کو ملازمت کی غرض سے ویزا جاری نہیں ہوگا اٹھارہ سال کی پابندی ساٹھ سال کی پابندی سے ڈاکٹر مہرین اور وزارت محنت کی جانب سے جاری کردہ افراد مستشنہ ہوگا وزارت محنت نے نئے ذواب جاری کرتے ہوئے توجہ دلائیے کہ مندرجہ زیل حالت میں غیر ملکی ملازمین کی درامت کی درخواست مسترد کر دی جائے گی اگر ویزے طلب کرنے والا ادارہ ایسا ہو جس کے خلاف ملازمین کی تنخواہیں جتماعی طور پر روکنے کا الزام ثابت ہو گیا ہو ایسے ادارہ جو اپنے نام سے غیر ملکی کو کاروبار کرا رہا ہو ایسا ادارہ جس کا مالک اپنے تمام یا بعض کارکنان کو کسی اور کے یہاں غیر قانونی طریقے سے ملازمت کی اجازت دیے ہوئے ہو یا انہیں اپنے کاروبار کا موقع فرہم کیے ہوئے ہو ایسے ادارے کو بھی نائے ویزے جاری نہیں ہوں گے جیہاں میرے بھائیو اگر آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں یا کسی اپنے دوست کا ویزے نکلوانا چاہتے ہیں وہ تنخواہ لیٹ دیتا ہے یا ایسا اپنا کام کسی اور کو دیا ہوا ہے یا اس کے بندے کسی اور کے پاس کام کرتے ہیں تو ایسے ہی کمپنی کے ویزے بلکل نہیں نکلیں گے بند کر دیے جائیں گے ایسی کمپنی کے نائے ویزے بلکل نہیں دیے جائیں گے جو سعودیزیشن کی کم از کم شر پوری نہ کر رہا ہو ایسے ادارے کی درخواست بھی مسترد کر دی جائے گی جیہاں میرے بھائیو یہاں پر انہوں نے واضح طور پر کہا ہے اگر آپ سعودیزیشن کی بھی جو پولیسی ہے اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے تو پھر بھی آپ کے نائے ویزے نہیں نکالے جائیں گے اس کو بھی مسترد کر دی جائے گی جس نے وزارت مینج یا مقتبل عمل کو غلط معلومات اور تفصیلات فرہم کی ہوں گی اس قسم کے ادارے کو پانچ برس تک افرادی قوت کی درامت کی کاروائی کی اجازت نہیں ہوگی ایسے ادارے کو جاری شدہ ویزے بھی منسوخ کر دی جائیں گے جیہاں اگر وزارت العمل کو آپ نے کوئی مقتبل عمل کو کچھ غلط معلومات دیا یا کچھ ایسا تو اس حساب میں آپ کو پانچ سال تک کوئی ایسی اجازت نہیں دی جائے گی اور جو ویزے آپ نے جاری کیے ہوں گے ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا ایسا کوئی بھی ادارہ جس کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہو کہ اس نے ویزے قدند کیا ہے اسے نئے ویزے نہیں دی جائیں گے اور آئندہ پانچ برس تک افرادی قوت کے درامت کی ہر کاروائی سے منع کر دیا جائے گا اگر کوئی ادارہ آپ نے یہاں کام کرنے والے غیر ملکی ان کے اکامے یا وارک پرمیٹ میں توسیح نہیں کرائے گا تو اس کے بھی ویزے نئے ویزے نہیں دی جائیں گے جی ہاں میرے بھائیوں اگر اکامے یا وارک پرمیٹ میں توسیح مطلب دیر کریں گے تو ایسی کمپنی کو بھی جو ہے ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے تو جی ہاں میرے بھائیوں یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ آئی تھی جو میں نے آپ بھائیوں کو شیئر کیے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ بھائیوں کو بہت پسند آئی ہوگی پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو میرے بھائیوں اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ